بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے ذریعہ جناز کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں بنجابی گرلہ منڈیوں کی تازہ ترین صورتی اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پچھلے چار پانچ دن منڈیوں والوں کے لئے جو آڑتی ہیں ان بچاروں کے لئے بھی کافی ناسازگار گزرے آئے بارشوں کی وجہ سے بہت باری نقصان ہونا پڑھ رہا ہے اس وقت جو مارکیٹ میں بولی چل رہی تھی وہ بولی والے جو مال تھا وہ بھی آڑتوں کے گلے پڑھا اور انہیں اندی اینڈ تین چار دن مسلسل نقصان کا سامنا کرنا پڑھا اللہ کرے موسم ٹھیک ہو جائے اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جو اجناز کے ریڈ کے اندر ہے جو وقتی طور پر جو منڈی آئی ہوئی ہے وہ اکثریت کے ساتھ جو ہے موسمی صورتیال کے ساتھ ہے انشاءاللہ امید ہو کی جا سکتی ہے کہ اب سے موسم جو ہے یہ مزید بہتر ہوگا اور دھوپ نکلے گی اور دوبارہ پھر منڈی کے رون کے بحال ہو جائیں گی آج ریڈ کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے غلہ منڈی اکاڑا غلہ منڈی سمدری کے اندر اور غلہ منڈی آرہ والے تینوں منڈیوں کے اندر اس وقت گندم کے مختلف ریڈ چل رہی ہے ایوریج ریٹ جو ہیں پرچون کے اندر جو ریٹ ہیں پرچون کوالٹی جو گندم ہے چوبی سو روپے سے لے کے ساڑھے چوبی سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ اچھی کوالٹی والی گندم پچی سو روپے سے لے کے ساڑھے پچی سو اور چھبی سو روپے تک منڈیوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے فصل آباد کی فلور میلز کے جو ریٹ ہیں وہ ساڑھے چھپیس سو روپے سے لے کے پونے ستائیس سو روپے اور ستائیس سو بیس روپے تک بھی ڈیو پر ریٹس ہیں رول پنڈی اسلام آباد کے اندر ریٹس کی بات کریں تو ساڑھے ستائیس سو روپے تک ہے تو یہ ہے گندم کا سنہریو جو آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے ساتھ اگر بات کریں مکہی کے حوالے سے تو مکی مارکیٹ میں بھی تھوڑی سی معمولی سی مندی آئی ہے مندی کی وجہ آپ کو بتا دی ہے اس وقت آورال موسمی صورتحال اور دوسرے نمبر پر جو مکی کے ریٹ کے اندر سو ساڑھے سو روپے جو اوپر سے جو ریٹ کم ہوا ہے وہ یقینی طور پر جو اکثریت کے ساتھ جو فیڈ ملوں نے جو گندم کی خرداری شروع کی ہے اس وجہ سے گندم کے ریٹ بھی گرنا رک چکے ہیں اور مکی کے جو ریٹ ہیں وہ اوپر سے سو دو سو روپے کی مندی آ چکی ہے اگر گندم موجود نہ ہوتی تو اس وقت یقینی طور پر مکی جو ہے تین ہزار پیہ کراس کر جاتی اور یہ وسیلہ بنا ہے اس وقت مکی کا کہ مکی مہنگی ہونے کی وجہ سے گندم کے ریٹ سٹیبل ہو چکے نہیں تو ہو سکتا تھا کہ گندم کے ریٹ بھی دو ہزار سے بھی نیچے آ سکتے تھے اس کے ساتھ مکی کے ریٹ کی بات کریں تو کم کم جو ریٹ ہیں دو ہزار پیہ اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو مندیوں کے جو ریٹ ہیں وہ چھبیس اور پیہ تک ہیں جبکہ فیڈ میلو کے ریٹ اس سے قدر زیادہ ہے اور ہائی ٹیک کے جو ریٹ ہیں وہ چھبیس اور پیسے لے کے اٹھائی سور پیہ تک بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ اگر بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے کوالٹی انتہائی خراب ہو چکی ہے بارشوں کی وجہ سے تل جو سفید تل تھے وہ تقریباً خراب ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں جن کے پاس اچھا کوالٹی والا تل موجود ہو کا سٹاک جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ یقینی طور پر پیسے کماتے ہوئے نظر آئیں گے اکثریت کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر جو تل ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں پھڑنا بھی شروع ہو چکے ہیں تقریباً آدھی فصل جو تل کی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے ریٹ کی بات کریں تو مندیوں کے اندر آٹھ ہزار پیسے لے کے گیارہ ہزار پیسے تک جو تل ہیں کوالٹی کے ساتھ سے فروخت ہو رہے ہیں اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی کی بات کریں تو منجی کے اندر صاف ظاہر مندی ہے لیکن مندی کے باوجود جو گندم کو تو لے کونی رہا لیکن اس وقت منجی کی درہ در جو فروخت ہے وہ جاری ہے آج بھی غلم انڈی اکاڑا اور غلم انڈی سمدری کے اندر بات کریں منجی کے حوالے سے تو ہیبریٹ ایری سکس جو ہے دو انیس سو روپے سوری سولہ سو روپے سے لے کے دو ہزار پی تک فروخت ہو رہی ہے ایری فائن کی بات کریں تو اکیس سو روپے سے لے کے چوبیس سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ پندرہ جرو نو کی بات کریں تو ستائیس سو روپے سے لے کے انتیس سو تین ہزار اور اکتیس سو روپے تک بھی ہاتھ والا مال جو ہے فروخت ہو رہا ہے تو یہ تھے جناس کے تعدادرین ریٹ انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ